جکسن ہرڈ میں سی جسٹن آپ سے ملاقص ہوتی رہی ہے بلکل بلکل انشاءاللہ خان صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں میں لاہور سے مقامی یویٹی کے بیک سیٹ سے تو خان صاحب اپنی اقتدار کے لیے جنگ نہیں لڑے خان صاحب ہمارے لیے ہماری آنے والی لسنوں کے بچوں کے لیے جنگ لڑے ہیں دو چیزیں ہیں یا تو ہم امریکہ کی مال لیں یا جو ان کے غدار پی ڈی ایم کی شکل میں بیٹھے ہیں ان سے ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں جیلیں جو ہیں نا وہ سمجھ لیں کہ جیلیں کیا جان بھی قربان ہے خان صاحب کے اس ویجن کے لیے ہماری یہاں تو ہے نا یہاں ہم امریکہ کی مال لیں نمبر دو یہ جو بی ڈی ایم کی شکل میں ان کے اقتدار میں جو بی ڈی ایم کی شکل میں جو ان کے غدار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ خان صاحب کی کال پر ہماری میں آپ کو ایک صاحب دکھانا چاہتا ہوں ایک ساگرنج میں آتا ہوں یہ دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ انتہائی دیکھیں خوبصورت سفید شرد پی ٹی آئی کا جھنڈا کلاسز یعنی دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی فیسٹیول میں آئے ہیں لوگ گرفتاریاں دینے آئے ہیں اور یہ یعنی جو سیاسی اس وقت جو جد و جہد ہے اور جو شعور ہے وہ اس قدر بڑھ چکا ہے خان صاحب کے اپیل پر آئے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں یہ دیکھیں خوبصورت آدمی ہے گریسفول آدمی ہے سر جی آپ کہاں سے آئے اور یہ آپ نے ہو لیا بلکل ایک ایسا جیسے کسی میلے میں آیا ہے خوش ہے بلکل کوئی آپ کو ڈر نہیں ہے کوئی گرفتاری کر سکتا ہے کوئی لاتھی چارج ہوئے گی کچھ بتائیں ذرا میرا نام سردار شبیر ہے جی اور میں اجاز چودری صاحب کے حلقے سے آیا ہوں اور میں اس فیسٹیوٹی کے اس کو انجوائیمنٹ کے لیے نہیں آیا میں بقاعدہ اپنا نام دے کر آیا ہوں کہ میں آج گرفتاری دوں گا اور اس کے لیے دیکھیں ایک اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے کبھی تھانہ جیل کے چہری میں نے کبھی ان چیزوں کو فیس نہیں کیا الحمدللہ بڑا نیٹ اینٹ کلین ہے صرف لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اگر یہ اقدام نہیں اٹھائیں گے تو ہم اسی محکومی اور اسی جبر میں ہی زندگی گزاریں گے تو میں کم از کم اپنی آنے والی میرے اپنے بچوں کے لیے مشل راہ بننا چاہتا ہوں کہ ہم آزادی کے لیے جیسے فورٹی سیون میں لوگوں نے اپنی وہ کی تھی جستجو اسی طرح ہم انشاءاللہ جستجو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس ایمپورٹٹ ٹولے سے اور اس جو ایمپوز کیا گیا ہمارے اوپر اور اس سے ہم اپنی آزادی حاصل کر سکیں بہت بہت شکریہ آپ کے آپ یہ دیکھیں جناب یہ جذبہ اور یہ گفتمو اچھا آپ سے جی آپ مختصر آپ کہاں سے آئیں میں آیا ہوں یہاں اپنے والٹن سے میں جیل جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں کہ خان صاحب نے وعدہ کیا پاکستان کو ریاستے مجیدہ بنائیں گے نظام مصطفیٰ کے امین نفاظ کے لیے اس کے لیے سوشل جیل میں جانا پر ہم جائیں گے جیلے لوگ موش بیٹھے ہیں انہاں لے ہوئی انہاں سے میں کے نظم نہیں ہے صرف میں پغام دیں نا چاہنا ہوں نظم تی صورت دے بیٹھے یہ سوئے ہوئے لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے مرے ہی سمجھو مرے ہی سمجھو جیلے چپنے ایس تو وڈے کیڑے دکھنے مرے ہی سمجھو جیلے چپنے ایس تو وڈے کیڑے دکھنے روندے دے کر لاندے بچے پوکھنال مردے جاندے بچے روندے دے کر لاندے بچے پوکھنال مردے جاندے بچے پھر بھی بہتے لوگیں چپنے ایس تو وڈے کیڑے دکھنے مگہ انہیں ساڑے ہاتھ سے کھولا چولتے اور آٹے کھولا عید دے شبراتے کھولا پسے دے اور لاچے کھولا اور مو دے لگے تالے کھولو کج نہیں ہدا کھل کے بولو اور مو دے لگے تالے کھولو یہ لوگوں کا جذبہ ہے یہ یہاں پر آئے جی آپ آپ کہاں سے آئے جناب یہ میں لہور سے گلشن راوی سے کیوں آئیں میں ازادی کے طریقے لیے ہیں ان سے جان چھوڑ جائے چوروں سے جو ہم پہ ستر سال سے مسلط ہیں عمران پہ یقین ہے تبدیلی لے آئے گا عمران پہ یقین ہے کہ ساڑھے تین سال اس نے حکومت کی ایک پیسے کی کرپشن اس کے لئے ثابت ہوئی ادھر ادھر کے کیس بنا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے لئے یہ ٹانگ پہ گولیاں کھا کے بیٹھا ہوا ہے کام کر رہا ہے تو ہم اس کے لئے نکلے ہیں آپ کہاں سے آئے ہو میں باہولپور سے آیا ہوں عمران خان گولیاں کھا گیا چار مہینے سے بیٹھا ہے اور وہ بھگوڑا جسے کچھ بھی نہیں ہوا تین چار سال سے چھوپ کے باہر بیٹھا ہے کافی پی رہا ہے کافی پی رہا ہے تک جاتا ہے پتہ تو شہر ہے یا تو سرکس کا شہر ہے اور یہ اصل شہر ہے انہوں نے ایک سال میں کوئی ایک چیز جو ہے دس روپے کے سے نو روپے کی نہیں کی دس والی چیز کو انہوں نے پندرہ کیا کیا ہے یہ پی ڈی ایم کا ٹولا اور یہ رانہ سناو اس کے نام کے ساتھ اللہ نہیں ہونا چاہیے یہ نشائی ہے کہتا ہے عمران کا نشاء کرتا ہے ہاں وہ نشاء کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ نشاء کرتے ہیں تو شگل سے چور لگتا ہے پی ڈی ایم پی ڈی ایم وہ کہاں ہے ملانا فضل رحمان جو کہتا تھا گالی نہیں نکال لی جذبات آپ کے بہت دیکھیں جی میری بات سنیں میں کوئی ٹکڑ لینے نہیں آیا ایم بی ایم میں نے کہا بریانی لینے نہیں آیا کیمے والے نان لینے نہیں آیا میں رکشے والا ہوں پچھلے سال میری بات سنیں نہیں 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 ہم عمران کان کے لیے ہیں ہمیں کسی کی زورت نہیں تین سا روپے کی گیس ڈلواتا تھا پچھلے سال اسی رکشے میں روزی کماتا تھا اپنے بچوں کے لیے آج وہی گیس میں رکشے میں ہزار پہ کی ڈلوارا ہوں میں کہاں جاؤں مجھے عمران کان ٹھیک تھا آج وہ ایک چینل ایس کا نام ملینا چاہتا جو کراچی میں انٹرویو لیتا تھا اور کشمیر کا میوزک لگا ہوتا تھا جیسے ہائے اللہ ایک سو تیس روپے کا پیٹرول میں عوام مر گئی ہے آج تو دو سو ستر بے ہیں آوکا والے میڈیا والے لفافے والے ہیں سارے لفافے والے ہیں سارے دیکھیں لوگوں کو بے وکوم بھی بنا سکتے ہیں بڑے پسانت ہے میرے بچے بانتے ہیں جی میں لہور سے ہوں جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو عمران خان نے طریقہ ازادی شروع کی ہے یہ اپنے لیلی کی یہ بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے چھوٹوں نے عورتوں نے عزت کی اور جان کی قربانی دیئے اس کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی جان مال اس سے ہر چیز کی قربانی دینی پڑی پھر پاکستان بچے گا یہ جو ٹولہ ہے نا خام جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اس ٹولہ کا ایک ہی مقصد ہے اپنے آپ کو بچانا اور رون بچا لیئے ہیں مال مال بچانا بلکہ نہیں ہے اچھا میں میں سیلفی آپ کے ساتھ یہ دیکھیں جی میں لائف جا رہا ہوں لیکن لوگ بول کے ساتھ سیلفیاں بھی کھچوا رہے ہیں اچھا اب میں چاہتا ہوں کیمرمن تھوڑا سا اوپر کر کے یہ آپ کو ذرا دکھائے یہ ہم جہاں پر کھڑے ہیں آپ پیچھے آپ کو واپتہ ہاؤس بھی نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ جو سٹیج ہے اس کے پیچھے آپ کو یہ اسمبلی ہے بیلڈنگ اس کی اور یہ جو منار آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ منار ہے جو اسلامی سرپرائی کانفرنس کے نشانی ہے پاکستان کے غیور لوگوں نے جب پوری دنیا کے لیڈرز کو یہاں پر بلایا تھا اور زلفقار علی بھٹو نے اس کے لیے جان دی تھی لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اس کی اولاد نے جس طرح اس کے خون کو بیچا ہے جس طرح اس کے نام کو بیچا ہے جس طرح سے اس کے نام پر سیاست کر کے مال بنایا ہے اور وہ جو میمنیاں میمنیاں میمنیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو اب شیر کہتے ہیں لیکن بہرحال یہ وہی ہے اس طرح آپ دیکھیں تو یہ سلام مال لوڑا آگے یہ الفلا بیلڈنگ ہے یہ میں کیمروی بین کو اس کے تھوڑا سا آگے جائیں تو حدا ہے اور یہ پھر آگے ہائی کوٹ چاک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں اور ابھی یہاں پر جو گرفتاریاں دینے والے ہیں وہ پہنچے نہیں ہیں اور یہ یہاں پر اس وقت ایک جذبہ ہے لوگوں کا لوگ آپ کو میں نے شیر بھی سنائے آپ کو میں نے لوگوں کی گفتگو بھی سنوائی آپ یقین کریں ہر آدمی ایک اپنے انداز میں وہ بیان کر رہا ہے بیان کر رہا ہے پاکستان کے مسائل مقصد سب کا ایک ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے ان سے جان چھوٹ جائے ملک میں انتخابات ہو جائے لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے کمانڈ میں یقین کریں اس ٹرانسویشن سے پہلے ہاتھ جوڑ کے ہم نے لوگوں سے کہا ہے کہ یہ بات نہیں کرنی یہ بات نہیں کرنی لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک لوگ آواز پہنچانا چاہتے ہیں وہ سن لیں وہ یہ بات سن لیں میں ان کا وکیل بن کے یہ بات بتا رہا ہوں میں پھر کہتا ہوں کہ وہ یہ بات سن لیں کہ اگر آپ نے عوام کا ساتھ نہیں دیا تو آپ یقین کریں جتنی مرضی اونچی دیواریں جتنی مرضی حفاظتی اقدامات کر کے آپ بیٹھ جائیں یہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے کیونکہ خلق خدا یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم اپنی قسمت خود اپنے ہاتھ سے لکھیں گے اور وہ جو اس وقت یہ جو آپ نے لوگ مسلط کی ہیں امپورٹن گورنمنٹ کی صورت میں لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے فصیل شہر سے بہار بلا کے مارا گیا سب ہی کے سامنے عبرت بنا کے مارا گیا مجھے نہ دیکھ سکا کوئی سچ کے رستے پہ حسد کے دشت میں سولی چڑھا کے مارا گیا بول نیٹورک سلام پیش کرتا ہے اس عظیم ہیرو کو جو آج ہم میں موجود نہیں لیکن اس کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے بل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے